نمسکر دوستو اس ویڈیو میں دسمبر مہینے کا سو سب سب مہتپورن کوسن کو ڈسکس کیا جائے گا کیبل ایک ویڈیو میں جو آپ کے آگے آنے والے سبھی اگزام کے لیے مہتپورن ہے اس کا پی ڈی اپ کے لیے ٹیلی گرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسٹر میں دیا گیا ہے جو چینل پر پہلی بارہ چینل کو سسکرائب جلول کیجئے گا اور ویڈیو اپنے دوستوں میں سیر کیجئے گا تو آئی دیکھتے ہیں پہلا کوس تیرانداجی ایسیا کپ دوہجار بائیس میں پدک تالکہ میں کون سیرس پر رہا ہے تو اس میں بھارت سیرس پر رہتا ہے تیسما ایک لب پورسکار دوہجار بائیس کسے دیا گیا ہے تو تیسما ایک لب پورسکار سوستی سنگھ کو دیا گیا ہے سوستی سنگھ کو دیا گیا ہے ریلوے بورڈ کے نئے چیئرمن اور سیو کون بنے ہیں تو انیر کمار لاہوٹی بنے ہیں بھارتی راستی راجمارک پرادی کرن یعنیچ اے آئی کا نیا ادھیج کسے نکت کیا گیا ہے تو سنتوش کمار یادب کو بھارتی راستی راستی راجمارک پرادی کرن کا نیا ادھیج نکت کیا گیا ہے پرتی برس پورے بھارت میں پچیس دسمبر کو سوشاسن دیبس کنکے جنم دن پر منایا جاتا ہے تو اٹل بیہاری باج پہی کے جنم دیوست پر منایا جاتا ہے کس بھارتی سنسطھان نے کرتیم ہردے تیار کرنے میں سفلتہ حاصل کیا ہے کرتیم ہردے جو ہے تیار کرنے میں کس نے سفلتہ حاصل کیا ہے تو یہ سفلتہ حاصل کیا ہے آیٹی کانپور آیٹی کانپور نے سفلتہ حاصل کیا ہے ستبینی راب کا کس دیش کے نئے پردان منتری بنے ہیں تو پھیجی کے نئے پردان منتری بنے ہیں ستوینی رابوکا فیفا بیسو رینکنگ 2022 میں کون سرس پر رہا ہے تو فیفا بیسو رینکنگ 2022 میں براجیل سرس پر رہتا ہے دوسرا ستان ارجنٹینا کو ملتا ہے اور تسرا ستان فرانس کو ملتا ہے فیفا 2022 جو کتر میں ہوا تھا اس کا بیجیتا کون ہے تو ارجنٹینا اس کا بیجیتا رہتا ہے ٹوٹل آپ کے 32 ٹی میں بھاگ لیتی ہے اور جو ارجنٹینا اس کے کیپٹن کون تھے تو لیونیل میسیز کے کیپٹن تھے اور جو لیونیل میسی ہیں ان کو گولڈن بول دیا گیا تھا جبکہ فرانس کے ایمبابی کو جو ہے گولڈن بوٹ دیا گیا تھا کون 18.000 روپیہ پا کر IPL کے اتحاس میں اب تک کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے سیم کرن ٹھیک ہے یہاں پر لکھا گیا ہے سیم کرن سیم کرن کا نام ہے اور ان کا سمبند انگلینڈ دیش سے ہے ہندی بھاسا کے لیے 2022 کا سہیت اقادمی پورسکار کسے ملا ہے تو یہ دیا گیا ہے بدری نرائن کو بدری نرائن کو آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے ہندی بھاسا کے لیے 2022 کا سہیت اقادمی پورسکار کسے دیا گیا ہے تو بدری نرائن کو کس کرکیٹ ٹیم نے بلائن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 کا خطاب جیتا ہے تو بھارت دیش کے دورہ جیتا گیا ہے بانگلہ دیش کو ہرا کر بانگلہ دیش کو ہرا کر جیتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کس دیش کے کریم بینجیما نے انٹرنیشنل فوٹبول سے سنیاس لے لیا ہے تو ان کا سمبند فرانس دیش سے ہے ان کا سمبند فرانس دیش سے ہے ٹھیک ہے کسے پیٹا انڈیا پرسن آف دا ایئر 2022 کے لیے چونہ گیا ہے تو سناسی سینہ کو سناسی سینہ کو چونہ گیا ہے ان کا سمبند بیہار راست سے ہے کس فوٹبول ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا خطاب جیتا ہے تو ارجنٹینا کے دورہ جیتا گیا ہے کس بھارتی سندری نے میسیج ورلڈ 2022 پرتیوکتہ جیتی ہے تو یہ جیتا گیا ہے سرگم کاؤسل کے دورہ ان کا سمبند جمہو کاسمیر سے ہے ان کا سمبند جمہو کاسمیر سے ہے دنیا کے کس پرتھم دیش کی سرکار نے ایواؤں کے دھرم پان کرنے پر عجیبن پرتیبند لگایا ہے تو یہ لگایا گیا ہے نیوجی لینڈ کے دورہ ٹھیک ہے نیوجی لینڈ کے دورہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ نیوجی لینڈ کے پردھان منتری کون ہے کون یعنی ایس سی سی دوہجار بائیس میں بیمینس ایئر پسٹل نیشنل چیمپئن بنی ہے تو کون بنی ہے دیبیا ٹی ایس بنی ہے دیبیا ٹی ایس بنی ہے حال ہی میں ٹیبل ٹینیس فیڈریشن آف انڈیا کی پہلی محلہ ادیچ کون بنی ہے تو بنی ہے میگنا احلاوت بنی ہے میگنا احلاوت بنی ہے کون بھارتی ملکی محلہ نیوارک میں فیڈرل ریجیب بینک کی پرثم اپادیچ بنی ہے تو سسمیتہ سکلا بنی ہے سسمیتہ سکلا بنی ہے پرتی برس انتراشتی مانو آدھکار دیبس کب منائی جاتا ہے تو 10 دسمبر کو منائی جاتا ہے پرتی برس مانو آدھکار دیبس 8 دیبس کب منائی جاتا ہے تو 1 دسمبر کو کس کرکیٹ ٹیم نے بیجائے ہزارے ٹروپی 2022 کا خطاب جیتا ہے تو سوراشت کا دوبارہ جیتا گیا ہے کسے ہراکر جیتا ہے تو مہاراشت کو ہراکر جیتا ہے مہاراشت کو ہراکر جیتا ہے یونیٹیڈ نیشن نے بھارت کی کس پہل کو ٹاپ 10 ورلڈ ریسٹوریشن فلیکشپ میں اسثان دیا ہے تو کسے اسثان دیا ہے تو نوامی گنگے کو دیا ٹھیک ہے نوامی گنگے کو دیا ہے اسے دوبارہ دیکھ لیجیے گا یونیٹیڈ نیشن نے بھارت کی کس پہل کو ٹاپ 10 ورلڈ ریسٹوریشن فلیکشپ میں اسثان دیا ہے تو نوامی گنگے کو دیا ہے کس ایئر لائنس نے جی ایم آر ڈلی ایئر پورٹ کا سیپٹی پرپورمر آف دا ایئر آوار جیتا ہے تو اس کی مارک چھمتہ پانچ ہزار سے پچ پانچ سو کلو میٹر ہے ٹھیک ہے تو ڈی اس کا ریٹن سر ہو جائے گا اتر پردیش راج کی پہلی محلہ پولیس کمیسنر کون بنی ہے ان کا نام نام ہے لچمی سنگ بنی ہے ایک دسمبر کو سیما سرچھا بل نے اپنا بھارتی اولمپک سنگ کی پہلی محلہ ادیچ کون بنی ہے تو پی ٹی اوسع بنی ہے کس دیش کی ٹینیس ٹیم نے ڈیویس کپ 2022 کا خطاب جیتا ہے تو کناڑا کے ٹیم کے دوارہ جیتا گیا ہے انبر ابراہیم کس ایسی دیش کے نئے پردھان منتری بنے ہے تو ملیسیہ کے نئے پردھان منتری بنے ہے انبر ابراہیم کیندری کھیل منتری نے پاچ میں کھیل اینڈیا یوث گیمز 2022 کا لوگو لونچ کیا ہے اس گیم کا آیوزن 2023 میں کس راج میں ہوگا تو اس کا آیوزن مد پردیش راج میں ہوگا حال ہی میں کس سنسطان نے کندری اتھپاد سلک اور سیوہ کر سمجھو آیو کی ستھاپنہ کی ہے تو یہ ستھاپنہ کیا گیا ہے CBIC کے دوارہ CBIC کے دوارہ رائٹ ٹو ریپیئر پوٹل کس کندری منتری کے دوارہ لونچ کیا گیا ہے تو یہ لونچ کیا گیا ہے پیوز گویل تو یہ نام کرن کیا گیا ہے اٹل بیہاری باج پیئی کے نام پر نیپال کے نئے پی ایم کی روپ میں کس نے سپت لی ہے تو پوش کمال دہل پرچند نے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چائنا کے نجدی کی ہیں نیکس پوائنٹ ہے فرانس کے کس فوٹبولر نے اپنے 35 جنم دن پر انٹرنیشنل فوٹبول سے سنیاز کی گھوث کی ہے تو یہ گھوث کی آئی تھا کریم بن جیما کے دور اور ان کا سمبند فرانس دیش سے ہے حال ہی میں جاری سماج پرگتی سوچ کانک کے تحت کس راج یا کین ساشت پردیش کا ESP سب سے ادھیک ہے تو پوڑ چری کا سب سے ادھیک ہے انڈیان نیوی میں سامل ہوئی پاچ می اسکورپین سرینی کا پندبی کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے INS باگیر ہے تو C option آپ کا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے کس راج نے حال ہی میں بیئر ہاؤسنگ اینڈ لوجیسٹک پولیسی دو ہزار بائیس کو منجوری دیا گیا ہے اتر پردیش سرکار کے دوارہ کس بھارتی ریسلر کو یونیٹیڈ ورلڈ ریسلنگ ریجنگ اسٹار آف دی ایر آوارڈ کے لیے نامیت کیا گیا ہے تو یہ نامیت کیا گیا ہے انتیم پنگھال کو نامیت کیا گیا ہے کس راج نے اپنے پریتن چھتر کو دیوک کا درزہ دیا ہے بہت ہی important پرس نے کس راج نے اپنے پریتن چھتر کو دیوک کا درزہ دیا ہے تو اسم سرکار کے دوارہ دیا گیا ہے بلوک بسٹر فلم ٹریپل آر کا سونگ ناتو ناتو آسکر 2023 کے لیے سوٹ لسٹ ہوا ہے اس سونگ کے کنجورر کون ہے تو آپ کو یاد رکھ نا ہے یم یم کراب نہیں تو بھی اس کا ریٹ انسر ہو جائے گا بھارت کی کس ڈاکی منٹری فلم کو آسکر 2023 میں ڈاکومنٹری سوٹ فلم کٹیگری میں نامیت کیا گیا ہے تو نامیت کیا گیا ہے The Elephant Whisk Pierce The Elephant Whisk Pierce کو نامیت کیا گیا ہے کس athlete کو راج سوہ میں اپادیج پینل کے لیے نامیت کیا گیا ہے تو پیٹی اوسع کو نامیت کیا گیا سمبرین بار فیر سیلو باٹر کراپٹ پروڈ کے پہلے جہاج کا نام کیا ہے تو INS ارنالا ہے INS ارنالا اس کا نام ہے اسے دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ بھارتی نو سے دوبارہ لانچ کیے گئے انٹی سمبرین بار فیر سیلو باٹر کراپٹ پروڈ کے پہلے گرین اسٹیل برانڈ کو لانچ کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے کلیانی فیرستا کیا نام ہے کلیانی فیرستا اس کا نام ہے اور کس کے دوبارہ لانچ کیا گیا ہے تو جوتی رادیت سندhya کے دوبارہ لانچ کیا گیا ہے نیکس پوائنٹ ہے ین ڈبل A C دوارہ ایک گریڈ پرابط کرنے والا بھارت کا ایک ماتر بسبدیالے کون بنا ہے تو گروہ نانک دیب بسبدیالے بنا ہے جو سب سے پہلے ون لائنر کوسن نہیں دیکھے جاکہ سب سے پہلے آپ لوگ ون لائنر کوسن دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اسے آپ لوگ سلو کیجئے گا ٹھیک ہے عواز اور سہری ماملوں کے منترالے نے دیجٹل انڈیا عواز 2022 میں کونسا پورسکار جیتا ہے تو پلٹینم آئیکن آوارڈ جیتا ہے پلٹینم آئیکن آوارڈ جیتا ہے ٹھیک ہے کس دیش نے سانتی سینیکوں کے خلاف اپرادوں کے لیے جواب دہی کو بڑھاوا دینے کے لیے گروپ آف فرینڈز لانچ کیا ہے گروپ آف فرینڈز لانچ کیا گیا ہے بھارت کے دورہ لانچ کیا گیا ہے جی ٹونٹی کے تحت جی ٹونٹی فائننس ٹریک ایجنڈے کی پہلی بیٹھا کہاں پر آئیوجیت کی جائے گی تو بینگلور میں آئیوجیت کیا جائے گا اسے دوبارہ دیکھے گا جی ٹونٹی پریسیڈنسی کے تحت جی ٹونٹی فائننس ٹریک ایجنڈے کی پہلی بیٹھا کہاں پر آئیوجیت کی جائے گی تو بینگلور میں آئیوجیت کی جائے گی اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 2023 میں جی ٹونٹی کا ادھیرشتہ بھارت دیش کرے گا اور ساتھ ہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ UPI پر کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ کرنے والا بھارت کا پہلا پیمنٹ گیٹوے کون سا ہے UPI پر UPI پر کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ کرنے والا بھارت کا پہلا پیمنٹ گیٹوے کون ہے تو ریجر پی ہے ٹھیک ہے اسے نوڑ کیجئے گا ویری ویری انپورٹنٹ ہے ریجر پی ہے بھارت کے سیتلن چھتر میں جلبائیو نیویز کے افسر پر ریپورٹ کس سنگٹھن کے دورہ جاری کی گئی تو بیسو بینگ کے دورہ جاری کیا گیا ہے دنیا کی سو سب سے سکتی سالی محلاؤں کی فوپس 2022 کی سوچی میں کون سیرس پر ہے اس میں کون آپ کے سیرس پر ہے تو ارسیلا بانڈیر لیون ارسیلا بانڈیر لیون جو ہیں سیرس پر ہے جبکہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بھارت کے جو بیت منتری ہیں نرملا سیتا رمن یہ آپ کے 36 میں نمبر پر ہے بھارت کے کس سہر کو بھارت کی جی ٹونٹی کی پریسیڈنسی کے تحت انڈر ٹونٹی سائیکل کی میجوانی کیلئے چونہ گیا ہے تو یہ چونہ گیا ہے احمد آباد سہر کو احمد آباد سہر کو چونہ گیا ہے اور احمد آباد آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گجرات میں اسثیت ہے بھارتی نو سینہ نامے سامل تو اس کا نام ہے انس مورمو گاؤ اس کا نام ہے بہت ہی اچھا پرشن ہے کہ بھارتی نو سینہ میں سامل کیا گئے پی پندر بی اس سٹلت گایڈر میں مسائل بدھونسک کا نام ہے اس کا نام ہے انس مورمو گاؤ اس کا نام ہے فیفہ بیس कپ 22 من Ghana from Roam 非常 سے کسے سمبانت کیا گیا ہے تو لیونیل میسی کو سمبانت کیا گیا ہے گولڈن بول آوارڈ سے اگر بولے گا گولڈن بوٹ آوارڈ سے کسے سمبانت کیا گیا ہے تو کلین ایمبابی کو سمبانت کیا گیا ہے ان کا سمباند فرانس دیش سے ٹھیک ہے ان کا سمباند فرانس دیش سے اور جو لیونیل میسی ہیں ان کا سمباند یاد رکھیے گا ان کا سمباند ارجنٹینا دیش سے ان کا سمبند ہے ٹھیک ہے نیشنل اینیمل ریسورس فیسیلیٹی فور بائیو میڈکل ریسرچ کا اٹھ گھٹن کس سہر میں کیا گیا ہے تو اس کا اٹھ گھٹن ہیدراباد سہر میں کیا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے بھارت اور پاکستان کی سناؤں دوارہ بھارت کے کس راج میں ابھیاس کاجند دوہجار بائیس کا آئیوجن کیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں کجاکستان ہو گئی پاکستان تو بھارت اور کجاکستان کی سناؤں دوارہ بھارت کے کس راج میں ابھیاس کاجند دوہجار بائیس کا آئیوجن کیا گیا ہے تو کہاں پر کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے مگھالے راج میں پاکستان نہیں ہوگا پھر سے بولتے ہیں یہ کجاکستان ہے ہاں پر ہوگا بی بی سی ایسپورٹس پیرسنلیٹی آف دا ایئر کا خطاب کس نے جیتا ہے تو یہ جیتا گیا ہے بیت میڈ کے دوارہ جیتا گیا ہے بیت میڈ کے دوارہ جیتا گیا ہے بھارت کے کس راج یا کیند ساشت پردیش میں بھارت کا پہلا ڈارک اسکائی ری جب اسطحپیت کیا گیا ہے ڈارک اسکائی ری جب اسطحپیت کیا گیا ہے تو لڈاک میں اسطحپیت کیا گیا ہے کس دیش کو سیہنگ تراشت محلہ سموز سے باہر کر دیا گیا ہے تو ایران کو باہر کر دیا گیا ہے آپ کو جانکاری ہوگا کہ ایران میں اندولن چل رہا ہے ایک محلہ کا پولیس جو کسٹڈی تھا وہاں پر موت ہو گیا تھا پولیس کسٹڈی میں اس کے بعد وہاں پر لگاتا ہے جو ہجاب ہے ہجاب کو لے کر اندولن چل رہا تو آپ کو یاد رکھنا ہے ویرے ویرے انپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈبلو ایچو کے اگلے چیف سائنٹیسٹ کے روپ میں کسے چنا گیا ہے تو ڈاکٹر جیرمی فرار کو چنا گیا ہے اور ان کا جنام سنگاپور میں ہوا تھا تو ان کا سمبند سنگاپور دیش سے ہے انتراشتی جلوائیو کلب کس کے دورہ شروع کیا گیا ہے بہت ہی اچھا پرس ہے انتراشتی جلوائیو کلب کس کے دورہ شروع کیا گیا ہے تو جی سیبن کے دورہ شروع کیا گیا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جی سیبن میں کون کون سے کنٹری ہیں اس کے بارے میں آپ سے بھی لوگ لکھئے گا ٹھیک ہے بھارت کی پہلی ماس سیگمنٹ فلیکس فیول کار کس نے لانچ کیا ہے تو لانچ کیا گیا ہے ماروتی سوجوکی کے دورہ ماروتی سوجوکی کے دورہ لانچ کیا گیا ہے کس بھارتی کرکٹر نے ایک دیوستی پاری میں سب سے تیج دو سورن بنانے کی کرس گیل کے رکارڈ کو توڑ دیا ہے تو یہ توڑا ہے عیسان کسن نے ٹھیک ہے عیسان کسن کے دورہ توڑ دیا گیا ہے ان کے دورہ 131 گیند میں جو ہے دوسرن منایا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے BBC انڈین A Sports Woman of the Year کا خطاب کس نے جیتا ہے تو یہ جیتا گیا ہے میرا بھائی چانو کے دورا BBC انڈین A Sports Woman of the Year کا خطاب کس نے جیتا ہے تو میرا بھائی چانو کے دورا جیتا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کس کھلالی کو نومبر دوہجار بائیس ماہ کے لیے ICC Men's Player of the Month کا پروسکار دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے جوست بٹلر کو دیا گیا ہے جوست بٹلر کو دیا گیا ہے اور جو جوست بٹلر ہیں ان کا سمبند کس دیش سے ہے تو ان کا سمبند انگلینڈ دیش سے ہے کس کھلالی کو نومبر دوہجار ماہ کے لیے ICC ICC Women's Player of the Month کا پروسکار دیا گیا ہے تو یہ دیا گیا ہے سیدرہ امین کو سیدرہ امین کو محلہ میں دیا گیا ہے نومبر مہینے کا ICC Women's Player of the Month کا آوارڈ جبکہ پروس میں جو ہے جوست بٹلر کو دیا گیا ہے اور جوست بٹلر کا سمبند انگلینڈ سے ہے جبکہ سیدرہ امین کا سمبند پاکستان دیش سے ہے بھارت نے کس دیش کے ساتھ مائیگریشن اور موبیلیٹی پر سنگت گھوستنا پاتر پر سنگنیچر کیا ہے تو فنلینڈ کے ساتھ میں کیا ہے بھارت نے ٹھیک ہے مائیگریشن اور موبیلیٹی پر سنگت گھوستنا پاتر پر جو سنگنیچر کیا گیا ہے وہ فنلینڈ دیش کے ساتھ میں کیا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کون سا راج بھارت میں سویم کا جلوائی پریبارتن مشن شروع کرنے والا پہلا راج بن گیا ہے تو یہ تمیل لادو راج ہے ٹھیک ہے تمیل لادو راج ہے کس کھلاڑی نے پہ ساتھ میں نیشنل سوٹنگ چیمپین سیپ دوہزار بائیس میں بیمنس ائر پیسٹل میں گولڈ جیتا ہے تو یہ کس کے دورا جیتا گیا ہے یہ جیتا گیا ہے دیبیہ ٹی ایس کے دورا جیتا گیا ہے دیبیہ ٹی ایس کے دورا جیتا گیا ہے گوہ میں سوری گوہ کے موپا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام کس کے نام پر رکھا گیا ہے تو منوہر پرکر کے نام پر رکھا گیا ہے منوہر پرکر کے نام پر رکھا گیا ہے آپ کو یاد رکھے گا کہ منوہر پرکر گوہ کے مکھ منتری بھی ہوتے ہیں اور بھارت کے ڈیفینس منسٹر بھی بنتے ہیں ان کی موت ہو گئی ہے حالی میں گجرات کے اٹھر میں مکھ منتری کون بنے ہیں گجرات کے جو ہے اٹھر میں مکھ منتری کون بنے ہیں تو بھوپیندر پٹیل بنے ٹھیک ہے بھوپیندر پٹیل بنے ہیں کس دیش نے ارب نرمیت پہلا لونر اسپیس کراپٹ لانچ کیا ہے لونر اسپیس کراپٹ لانچ کیا ہے تو سنیوکت ارب امیرات کے دورہ لانچ کیا گیا ہے کس سبد نے 2022 کے لئے Oxford Bird of the Year جیتا ہے Oxford Bird of the Year کس سبد نے جیتا ہے تو جیتا ہے گوبلین موڈ نے جیتا ہے گوبلین موڈ نے جیتا ہے کس راج نے بھارت میں پہلا دیبیانگ بھی بھاگ اسثاپیت کیا ہے مہاراست سرکار کے دورہ مہاراست سرکار کے دورہ اسثاپیت کیا گیا ہے ٹائم پترکہ کے person of the year 2022 کسے چونہ گیا ہے تو بلو دمیر جلینسکی کو چونہ گیا ہے بلو دمیر جلینسکی کو چونہ گیا ہے اور آپ کو عاد رکھنا ہے کہ یہ یوکرین کے راشپتی ہیں پیروی کی پرثم محلہ راشپتی کی روپ میں کس نے سپت لی ہے تو دینہ بولو آرٹے نے سپت لی ہے دینہ بولو آرٹے نے سپت لی ہے آرٹین کیپٹیل دورہ پرکاسید 2022 میں ورلڈ آسٹرو گیسٹ پاسپورٹ سوچی میں بھارت کی رینگ کیا ہے تو اس میں بھارت کا رینگ 87 ماہ ہے بھارت کا رینگ جو ہے 87 ماہ ہے نومی بیسو آئیوروید کانگریس اور ایکسپو 2022 کا اٹھ گھٹن کہاں پر کیا گیا ہے تو گوہ میں اس کا اٹھ گھٹن کیا گیا ہے نومی بیسو آئیوروید کانگریس اور ایکسپو 2022 کا اٹھ گھٹن کولمبیا میں آئیوروید بیٹ لیپٹنگ ورلڈ چمپینسپ 2022 میں کس نے سلور میڈل جیتا ہے کس کے دورہ سلور میڈل جیتا گیا ہے تو میرا بھائی چانو کے دورہ سلور میڈل جیتا گیا ہے میرا بھائی چانو کے دورہ بیسو بینک پریابران پروندھن کے لیے کس دیش کو 250 ملین امریکی ڈالر کی بیتیے مدد دے گا تو یہ بانگلہ دیش کو 250 ملین امریکی ڈالر کا مدد کیا جائے گا پریابران پروندھن کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر آپ کا بی ہو جائے گا چار دسمبر کو انڈونیسیا میں کس جوالا مخی میں بھی سپورٹ ہوا تھا اس کا نام کیا تھا تو سیمیرو ماؤنٹ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس جوالا مخی کا نام کیا ہے تو سیمیرو ماؤنٹ اس جوالا مخی کا نام اسے نوٹ کیجئے گا بار بار اس پرکار کا پرسن پوچھا جاتا ہے آپ کے اگزام میں اس کے بعد نیکسٹ ہے بھارت کا پہلا ریال ٹائم گولڈ ایٹی ایم کس سہر میں اصطاپیت کیا گیا ہے تو ہیدراباس سہر میں اصطاپیت کیا گیا ہے بھارت میں نو سینا دیبس کب منائی جاتا ہے بھارت میں جو ہے نو سینا دیبس کب منائی جاتا ہے تو چار دسمبر کو نو سینا دیبس منائی جاتا ہے کس یوگل جوڑی نے نیچنل سوٹنگ چیمپینسیپ میں میکسٹ ٹیم پیسٹل کا خطاب جیتا ہے تو یہ جیتا گیا ہے منو بھاکر اور سرب جوت کے دوارا منو بھاکر اور سرب جوت کے جوڑی نے جیتا ہے بھارت کے ادرجتہ میں پہلی G20 سرپا بیٹھک کی سہر میں آئیوجیت کی گئی بہت ہی اچھا پرسن ہے بھارت کے ادرجتہ میں پہلی G20 سرپا بیٹھک کی سہر میں آئیوجیت کیا گیا ہے تو راجستان کے ادھائپور میں آیوجیت کیا گیا ہے راجستان کے ادھائپور میں گلوبل ایوییشن سیپٹی رینکنگ میں بھارت کا اصطحان کیا ہے تو اس میں بھارت کا اصطحان 48 ماہ ہے 28 دیوست کب منائی جاتا ہے تو 1 دسمبر کو 28 دیوست منائی جاتا ہے ہارنویل مہوسو حالی میں کس راج میں منائی گیا ہے تو ناغا لینڈ راج میں منائی گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ آپ کے اگزام کے لیے پرسن بہت ہی انپورٹنٹ ہے نائی چیتنا عبیان کس کے اندر یہ منترالے دوارہ شروع کیا گیا ہے نائی چیتنا عبیان کس کے دوارہ شروع کیا گیا ہے تو یہ آپ کے شروع کیا گیا ہے گرامین بکاس منترالے کے دوارہ گرامین بکاس منترالے کے دوارہ جو ہے نائی چیتنا عبیان شروع کیا گیا ہے بیگیانکو نے کس دیس میں بھرپ میں دبے 48,500 سال پورا نے جومبی ویرس کو پنہ جیبیت کیا ہے تو روس میں بھرپ میں دبے 48,500 سال پورا نے جومبی وائرس کو بے گانکو نے جیبیت کر دیا ہے آپ کے اگزام کے لئے کوسر بہت ہی انپورٹنٹ کوسن ہے پورسو کے بس کپ میں پہلی محلہ ریفری کون بننے والی ہے پورسو کے بس کپ میں جو ہے پہلی محلہ ریفری بننے والی کون ہے تو اسٹیپنی پروفارٹ ہے اسٹیپنی پروفارٹ ہے ٹھیک ہے پروفارٹ تو آپ لوگ اس کاؤ چینل آپ لوگ بھی کیجئے گا ٹھیک ہے پردان منتری ٹی بی موکت بھارت ابھیان کے تحت نیچھے میتر پہل کا ایمبیسڈر کسے نامت کیا گیا ہے تو نامت کیا گیا ہے دیپکا ملک کو نامت کیا گیا ہے دیپکا ملک کو مارچ دوہجار چوبیس تک ٹاٹا کے سوامی تبالے ایئر انڈیا میں کس ایئر لائنز کا بلے کیے جائے گا تو کس کا بلے کیے جائے گا تو بیستارہ کا بلے کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھارت دیش کی کمپنی ہے اور اس کا نام ہے بھارت بیوٹیک کے نام ہے بھارت بیوٹیک کمپنی کا نام ہے ساتھ میں ویسوک پردوکی سکھر سمیلن کا تھیم کیا ہے تو اس کا تھیم ہے پردوکی کی بھو راجنیتی پردوکی کی ٹکنلوجی کی بھو راجنیتی اس کا تھیم ہے اپنے سبھی جلوں میں جیو 5G سیوائیں جو ہے پرابط کرنے والا پہلا بھارتی راچ کون بن گیا ہے اسے دوبارہ دیکھے گا کہ اپنے سبھی جلوں میں جیو 5G سیوائیں پرابط کرنے والا پہلا بھارتی راچ کون بن گیا ہے تو گجرات بن گیا ہے کس دیش کے راشپتی کو بھارت نے گنتن دیبست 2023 سمارو کے مک آتیتھی گروپ میں آمنتریت کیا ہے تو مصر کے راشپتی کو عبدالفتہ السیسی کو تو اے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ایرو انڈیا 2023 کس سہر میں آیوجت کیا جائے گا ایرو انڈیا 2023 جو ہے کس سہر میں آیوجت کیا جائے گا تو بینگلورو سہر میں آیوجت کیا جائے گا کس راج کو اسکائی روٹ ایرو اسپیس دوارہ بھارت کی پہلی ایکی کریت روکٹ سبدہ پرابت ہوگی تو کس راج کو پرابت ہوگی تیلنگانہ راج کو اسے دوارہ دیکھے گا کس راج کو جو ہے اسکائی روٹ ایرو اسپیس دوارہ بھارت کی پہلی ایکی کریت روکٹ سبدہ پرابت ہوگی تو تیلنگانہ راج کو پرابت ہوگی اور جو 101 بولا کوسن ہے اسے پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے نومبر مہینے میں ٹھیک ہے تو دسمبر مہنے کا سو سب سے مہاتپون کوسن کو ڈسکس کیا گیا ہے اگر دیکھیں ویڈیو آپ سب کو ہیلپل لگتا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے گا اور آپ کو بتا دے کہ اپنے چینل پر جو ہے پچھلے چوبیس سے تیس مہنے کا جو اسپیڈی کا کرنٹ فیر اپنے چینل پر اپلوڈ ہے جو نہیں دیکھے جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے؟ ٹھینکیو